بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس in the fifth lecture of theory of automata course and the today's topic is regular expression ہم اس کو two parts میں divide کر رہے ہیں اپنے اس lecture کو کیونکہ ہم first میں idea لیں گے basically کہ regular expressions کیا ہوتی ہیں اور اس کو define کیسے کیا جا سکتا ہے کون سے operators جو ہیں اس کے ساتھ involved ہوتے ہیں اور اس کے basic symbols کون سے ہیں جن کو ہم utilize کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم regular expression کو express کر سکے کسی بھی language کو اس کے ساتھ جو اس کی examples ہیں major portion ہے اس کا example point of view سے اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم discuss کریں گے اس کے part two کے اندر تو اس میں جو main topics ہیں جس طرح کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم regular expressions کو as a language defining way کے طور پہ دیکھیں گے کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ languages کو define کرنے کے جو descriptive اور recursive method ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے regular expression بھی اس کا ایک method ہے language کو define کرنے گا اس کے ساتھ ہم نے اس کے major components ہیں اور کچھ applications کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جن کے through جو ہے ہم اس کا جو basic concept ہے اس کو understand کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے regular expressions جو ہیں وہ بہت ساری ہمارے پاس environments کے اندر جو ہے اس کو ہم utilize کرتے ہیں تو جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ languages کو define کرنے کے جو basic four methods ہیں ان میں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by using regular expression بھی ایک method ہے اور ہمارا آج کا topic بھی یہی ہے ہم نے discuss کرنا ہے کہ regular expression basically کیا ہوتی ہے تو اس کے لیے جس طرح ہمارے پاس اس کی basic definition ہے all valid words that can be generated in a language is called regular expression وہ تمام possible words جو کسی بھی language میں آ سکتے ہیں ہم ان کو regular expression کا نام دیتے ہیں simple to say for example ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس ایک English dictionary ہے ہم Oxford English dictionary کی اگر بات کریں تو اس میں ہمارے پاس variety of words ہیں جو کہ starting A سے ہو رہے ہیں B سے ہو رہے ہیں C سے ہو رہے ہیں یا پھر ہمارے پاس Z سے ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس اس میں thousands of words ہیں جو ہمارے پاس English dictionary کے according legal words consider ہوتے ہیں تو اب اگر ہم dictionary کے اندر جتنے بھی تمام words ہیں ان کو collectively اگر ہم consider کریں ان کے combinations کو کہ یہ basically ایک language کو demonstrate کرتے ہیں تو یہ بات درست ہے کیونکہ ہمارے پاس جو thousands of words ہیں English dictionary کے اندر وہ تمام کے تمام legal ہیں وہ تمام کے تمام valid ہیں اور کس کے through valid ہیں وہ basically جو English ہماری grammar ہے اس کے according ہم ان کو consider کرتے ہیں کہ یہ تمام words جو ہیں وہ English language کا part ہیں تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام valid words جو کسی بھی language میں آ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ valid consider ہوتے ہیں تو وہ ان کی combination پہ ہم اس کو regular expression کا نام دیتے ہیں اب regular expression کسی نہ کسی language کو generate کرے گی تو regular expression سے جس language کو ہم express کر پائیں گے کیونکہ جب بھی regular expression کی بات کرتے ہیں تو regular expression سے ہم یہ کہتے ہیں کہ language کو express کیا جاتا ہے تو جو بھی language define ہوگی جو بھی language express ہوگی regular expression کی help سے ہم اس کو regular language کا نام دیں گے یہ جس طرح میں نے یہاں پہ dictionary کی بات کی ہے کہ اگر ہم apple کی بات کریں تو apple ایک ایسا word ہے جو basically dictionary کا part ہے لیکن اس کے مقابلے میں apply ایسا کوئی word نہیں ہے جو ہمارے پر dictionary میں exist کرتا ہو so it means کہ apple جو ہے وہ ایک legal اور valid word ہے اور ہماری language کا part ہے لیکن apply جو ہے وہ ہماری language کا part نہیں ہے according to dictionary اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری r dictionary کے scope سے out ہے ہم اس کو other way میں in sense of programming سمجھ لیں in sense of criteria کی اگر بات کر لیں ہم اس کو ایسے بھی define کر سکتے ہیں کہ a string that defines a text matching pattern ہمارے پاس کوئی string ہے اور ہم اس کو test کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی criteria ہوگا کوئی نہ کوئی pattern ہوگا جس کے اوپر ہماری string جو ہے لازمی طور پر اس کو اس criteria کو fulfill کرنا پڑے گا تو جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس let's say ہم نے ایک game کا name pick کرنا ہے اور ہم اس میں condition لگا رہے ہیں کہ اس کا starting letter ہمارے پاس جو ہے وہ c ہی ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے صرف وہی والی games ہمیں return ہوں گی جن میں starting letter ہمارے پاس جو ہے وہ c ہے for example جس طرح ہم cricket کی بات کرتے ہیں تو cricket word جو ہے اس میں جو starting letter ہے ہمارے پاس وہ c ہے اس کے برعکس ہمارے پاس other games جو ہے آپ tennis کی بات کر لیں آپ rugby کی بات کر لیں آپ hockey کی بات کر لیں آپ chess اور games کی بات کر لیں وہ c سے start نہیں ہے جس طرح ہم نے chess کا نام لیا ہے تو chess بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے اس میں کیونکہ اس کا starting letter بھی ہمارے پاس c consider ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم other way میں کیسے define کر ریگولر expression کو کہ یہ جو pattern recognition ہم apply کرتے ہیں جس طرح email addresses کے اوپر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے آپ جب بھی email address میں اپنا وہ user name لکھتے ہیں تو اس کے لیے mandatory ہے آپ کے لیے کہ اس میں add the rate sign کو بھی آپ insert کریں dot operator کا بھی آپ استعمال کریں تو تب جا کے آپ کا جو بھی name ہے user name ہے وہ legal consider ہوتا ہے so it means these are the necessary parts تو اس کے پیچھے بھی ہمارے پاس basically pattern matching ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم ہماری regular expression جو ہے وہ دیکھتی ہے چیزوں کو اور وہ pattern کے according جو ہے وہ ان کو confirm کرتی ہے کہ یہ valid ہے یا invalid ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک point یہ بھی ہے جس طرح ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں not all languages are regular ہمیں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام languages جو ہے وہ regular نہیں ہوں گی اور اگر یہ statement ہم true consider کریں جو کہ actual میں true بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی languages ہیں جن کو ہم regular expression کے through express نہیں کر سکتے یعنی ایسی تمام languages جن کا ہم regular expression نہ لکھ سکیں ایسی languages ہمارے پاس جو ہیں وہ non regular languages consider ہوتی ہیں تو regular کی category میں صرف وہی languages آئیں گی I mean regular languages وہ languages ہیں جن کو ہم regular expression کے through express کر سکیں ان کو type کر سکیں ان کو ہم لکھ سکیں وہ ہماری languages regular ہیں اب ہمارے پاس وہ کون کون سی languages ہیں وہ بہت ساری languages ہیں بہت ساری interesting languages ہیں جن کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ نہیں لکھ سکتے regular expression کے علاوہ regular expression کے style کے اندر for example palindrome language ہے previous lecture میں ہماری اس کے اوپر اچھی خاصی بات ہوئی تھی اس کے جتنے بھی pattern ہے اب وہ multiple pattern ہے وہ length 1 کے ہیں length 2 کے ہیں length 5 کے ہیں different type کی length کی strings ہیں جو کہ palindrome ہوں گی alphabet کے اوپر وہ اس کو ہم کسی بھی طرح سے regular expression کے through express نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لئے difficult ہے اس کے اندر language کو define کرنے کے way کے اندر کہ ہم اس کی جو ہے وہ اس کو لکھ سکے as a regular expression کے طور پر اسے ذرہ بہت ساری languages ہیں prime کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ بھی ایک ایسی language ہے جس کو regular expression کے through express نہیں کیا جا سکتا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک relationship ہے two different relationship آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں one relationship is among regular expressions and the regular languages اور یہ چیز ابھی ہم نے define کی ہے کہ ہمارے پاس جو regular expressions ہیں اس سے جو language express ہوگی ہم اس کو regular language کا نام دیں گے اور regular language جس method کے through کہہ سکتے ہیں کہ بنے گی define ہوگی ہم اس کو کہیں گے کہ وہ regular expression ہے اوکے so it mean ان کا relationship exist کرتا ہے اور اس کی quality کیا ہے کہ ہمارے پاس regular expression چونکہ ایک pattern کے اوپر specified pattern کے اوپر کام کرتی ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو expressions ہیں وہ syntax based ہیں یعنی جب criteria کی بات کریں گے تو کسی rule کی بات کریں گے کسی rule کی بات کریں گے تو ہم actual میں syntax کی بات کر رہے ہیں اور ہماری جو programming ہوتی ہے وہ basically syntax پہ base کرتی ہے so it mean regular expressions جو ہے وہ programming languages کے اندر as a syntax کے point of view سے lexical analysis کے point of view سے جو ہے وہ بہت زیادہ involved ہیں وہاں پہ اور یہ جو regular languages ہیں یہ basically ہمارے پاس جو ہم نے formal languages کے classes پڑی تھی یہ basically اس کے ساتھ deal کرتی ہیں I mean formal language کی جو classes ہیں اس کے اندر ہمارے پاس regular languages جو ہیں وہ exist کرتی ہیں second relationship ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں finite automata کا regular languages کے ساتھ اور finite automata کے اندر ہمارے پاس dfa بھی ہے اس میں ہمارے پاس nfa بھی ہے اس میں ہمارے پاس empty nfa بھی ہے اس میں جو automata ہے یہ basically models ہیں machines ہیں tools ہیں ایسے جو ہمارے پاس languages کو recognize کرنے کا کام کرتے ہیں تو confirm بات ہے کہ finite automata جس language پر بنے گا اس language کو recognize کرنے کے لئے ہم اس کو design کریں گے ہم نے previous lectures کے اندر maybe first or second lecture کے اندر ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی ہماری بات ہوئی تھی کہ four type کی ہمارے پاس languages ہیں جس میں type 3 کے اندر regular languages ہیں type 2 کے اندر context free languages ہیں type 1 کے اندر context sensitive ہے اور type 0 کے اندر ہمارے پاس phrase structure languages ہیں تو one side پہ ہمارے پاس جو یہ تھے اس کو ہم نے کہا تھا یہ language کو generate کرنے والی devices ہیں یا tools ہیں یا methods ہیں جن کے تو جس طرح ہم نے previous page کے اوپر دیکھا کہ regular expression کے تھرہ آپ regular language کو بناتے اور regular language کی جو recognition ہے اس کے لیے ہم جن devices کو استعمال کرتے وہ ہمارے پاس automata ہے اور اس کے اندر deterministic non deterministic اور non deterministic with empty string جو ہے اس میں include ہے so you can see clearly here that there there are two different relations one is between language generating device as a regular expression with regular language and second one is relation of automata and the regular language جس طرح ہم نے یہاں پہ previous page کے اندر اپنے دیکھا بھی تھا یہاں پہ کہ one relation regular expression کا ہے regular language کے ساتھ کہ regular expression سے جس language کو آپ express کر پائیں گے اس کی strings کو recognize کر پائیں گے ہم finite automata کی help کے ساتھ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ two different relation جوہ exist کرتے ہیں second one ہم نے یہ پریویس lecture میں ہمارے بات ہو چکی ہے clean star clear اور clean plus clear کے اوپر ہم نے یہ بات کی تھی یہ clear ہے کہ zero ہے تو ہم اس کو empty string consider کرتے ہیں ہم mathematics کے اندر اگر کسی number کی power جو ہے وہ one ہے تو ہم basically جو ہے وہ اس number کو one consider کرتے لیکن automata کے اندر جو ہے وہ ہم جب بھی letter کی یا number کی power جو ہے وہ zero ہوگی تو ہم اس کو empty string consider کریں گے تو یہاں پہ ہم steric value zero put کریں تو اگر ہم steric value one put کریں تو a a power one mean a one time اسی طرح star کی value اگر ہم two دیں تو اس سے ہمارے پاس a power two ہے یعنی کہ آپ a two time لکھ پائیں گے تو اگر ایک ہی letter کے اوپر star ہے تو star جو value دے گا ہم اتنی دفعا اس letter کو write down کریں گے تو میں one time ہے اس میں two time ہے three time ہے and so on second one ہمارے پاس ہے a plus اور a plus جو ہے clean plus clear ہے star کیا تھا ہمارے پاس clean star clear ہے اور a plus جو ہے ہمارے پاس clean plus clear ہے اور اس کا مطلب ہے اس کا صرف ایک difference ہمارے پاس ہوتا ہے star کے ساتھ کہ اس میں empty string جو ہے وہ include نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے minimum value جو ہے plus 1 ہو سکتی ہے تو جب ہم اس میں one place کریں گے تو a power 1 کا مطلب a time ہوگی جو کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح a plus میں اگر plus کی value 2 ہوتی ہے تو پھر یہ 1 time لکھیں گے same case 3 4 5 and so on اگر ہم یہ consider کر لیں کہ یہ جو set بنا ہے strings کا یہ جتنی بھی generate ہوئی ہیں اگر ہم اس complete set کو ایک name دیں ہم assume کر لیں کہ یہ language 1 ہے تو اسی طرح جو second set ہمارے پاس بن رہا ہے جو کہ without empty string ہے تو اس کو اگر ہم consider کر رہے کہ یہ l2 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ l1 denote کر رہے اس star کے ساتھ اور l2 جو ہے اس کو آپ express کر رہے کس کے ساتھ a plus کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے ہم complete sets of strings کو simple notations کے ساتھ in form of clean star یا in form of clean plus layer جو ہے ان کو define کر سکتے اب ان کو concise way کے اندر define کرنے کا یہ جو way ہے یا یہ جو symbols ہیں ہم ان کو consider کریں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ regular expressions ہیں so it mean language one denote ہو پلس کے ساتھ تو یہ a plus ہم ان دونوں کو collectively consider کریں گے a star language one ki regular expression ہے اور a plus جو ہے وہ language two ki regular expression consider ہوگی یہ important point ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اس میں a plus ہے اور a star ہے اور اسی طرح a star a ہے اس سے ہم جو generate کرتے ہمارے پاس وہ language two ہے اب وہ کیسے ہے ہم دیکھ سکتے کہ language one جو ہے وہ including empty string ہے اور باقی تمام ایک combination ہے اور concatenation ہو رہی ہے ایک اپنے ساتھ concatenation ہے پھر ایک اپنے ساتھ two time concatenation اور یہ تین cases جو ہے یہ ہمارے پاس language two سے generate کر رہے it mean ان تینوں cases کے اندر جو ہے وہ minimum string جو ہے وہ لازمی طور پہ a ہونی چاہیے confirm ہے اگر یہ l2 سے belong کرتے تو ان میں possible نہیں ہے کہ یہ empty string کو generate کر سکے فار example آپ first one case کو دیکھیں یہ تو understood ہے کہ جب آپ a plus کی بات کرتے تو اس میں empty string نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ a plus directly جو ہے وہ relate کرتی ہے language two کے ساتھ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ایک case ہی کافی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ reject کرنے کے لیے جس طرح ہم نے یہاں پہ بات کی ہے اب ویسے دیکھا جائے تو اس کی language one کی تمام strings وہی ہے سوائے empty string کے جو language two کی strings ہیں لیکن صرف ایک difference کی وجہ سے اور اس میں ایک وہی symbol string نہ آنے کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ language one سے belong نہیں کرتی بلکہ یہ language two سے belong کرتی ہے اسی طرح second case کی اگر ہم بات کریں a star ہے تو یہ تو confirm ہے کہ a star ہمیں یہی produce کر کے دے گا empty string ہے a one time ہے two time ہے نہیں number of time ہے لیکن آپ جب اس کی ہر ایک string کے ساتھ آپ a کو concrete کر دیں گے on its left side تو اگر یہ empty produce کر رہا ہے a star empty produce کر رہا ہے تو جب آپ اس کے ساتھ a کو connect کریں گے a کو concrete کریں گے تو a empty یہ دونوں مل کے denote کریں گے a کو تو اس کا مطلب ہے کہ minimum symbol جو آپ کو یہاں سے ملے گا وہ a ہوگا اور اسی طرح اگر a star آپ کو one value a کی دیتا ہے تو a اس کے ساتھ مل کے اس کو two time جو ہے وہ a کی اکرنس آ جائے گی so it means اس میں بھی ہمارے پاس empty string کا نہ possible نہیں ہے تو اس کی language بھی ہمارے پاس language two ہوگی same as the case with third one a star a ہم نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم جو a تھا ہم اس کو اپنے a star کی right side پہ یہاں پہ لے گے تو اب a star جو بھی string generate کرے گا a اس کی right side پہ concrete ہو جائے گا من اگر یہ empty string بھی آپ کو دیتا ہے تو a concrete ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس یہ language two سے belong کرے گا اور empty string possible نہیں ہوگا اس کے لیے generate کرنا ہم اس چیز کو تھوڑا سا اور expand کر لیتے ہیں for example ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی language ہے جو کہ x پہ base کرتی ہے let's say ہمارے پاس sigma جو ہے اس میں ایک symbol ہے آپ اس کو symbol کہتے ہیں آپ اس کو جو ہے letter consider کر لیں x ہے اب ہم ہمارے پاس complete language کی جو strings ہیں اس میں یہ empty string ہے اس میں x occurrence one time ہے two time ہے three time multiple time ہے اور یہ x کے اوپر define ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس letter ہی ایک ہے ہم اس کو اس language کو جس کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم اس language کو ایسے بھی denote کر سکتے ہیں یعنی ہم کہیں کہ language جو ہے وہ equal ہے sigma star کے اور sigma کے اندر چونکہ x ہے اور ہم sigma کا star لے رہے ہیں تو ہم لازمی طور پہ x کا بھی star لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی values generate ہو رہی ہیں وہ actual میں x star سے belong کرتی ہیں یہ ہم previous page کے اوپر بھی دیکھ کے آئے ہیں کہ star کا مطلب ہے کہ minimum zero اور maximum one two three any number of time آپ x کی value generate ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ short form کے اندر آپ اپنی language کو in sense of clean star player آپ اس کو write up کر سکتے ہیں اور in short form more short form آپ اس کو simply x star کا نام بھی دے سکتے ہیں جو یہ first case ہے same case ہمارے پاس second ہے صرف ایک difference کے اس میں ہمارے پاس empty string exist کر رہے second ہمارے پاس empty string نہیں ہے so it means sigma یا language ہمارے پاس sigma plus کی ہے اور یہ x plus ہے جس کو ہم short form x plus as a regular expression کے طور پر express اس کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں کچھ components ہیں regular expression کے اندر یعنی ہم جب بھی regular نا ہے وہ ہمارے پاس کچھ symbols ہے sigma ہے already یہ ہم پڑھتے آرہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ store ہے جہاں سے ہم اپنے symbols کو pick کرتے ہیں empty string جس رہا ہم ابھی clean star کے اندر ریگولر expression کے اندر ہم clean star کے ساتھ کسی چیز کو represent کرنا چاہیں گے تو automatically ہمارے پاس لیے ہم پوری ریگولر expression کے لیے most of the time جو ہے پوری ریگولر expression کے around this side ہو اس کے middle میں ہو کسی بھی place پہ ہو ہمیں یہ parenthesis وہاں پہ لگانی پڑے گی اسی طرح star اور plus جس کو ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو یہ جس طرح ہم algebra کے اندر بہت ساری چیزیں use کرتے ہم plus کو use کرتے ہم concatenation کے لیے dot operator کو use کرتے اور اس کے علاوہ بھی symbol ہیں جو ہمارے پاس پڑے ہوتے ہم ان کو use کرتے تو algebra کی ہی طرح ہم regular expressions میں کچھ operands کو کچھ values کو کچھ components کو utilize کریں یہ atomic کے سارے آپ دیکھ سکتے ہم ان کی مدد سے regular expression کو لکھ پائیں گے یہ بھی دیکھ لیں ہم کچھ qualities ہیں کچھ characteristics ہیں جو related to regular expressions ہیں ہم جب بھی empty کے اوپر empty mean empty language ہم empty کے اوپر language اس کی find کریں گے empty set کے لیں اس کو empty set کے اوپر ہم language find کریں گے تو اس کا result ہے وہ ہمارے پاس empty language آئے گا اسی طرح empty string کے اوپر جب ہم language define کریں گے تو ہمارے پاس result میں سوائے empty string کے کچھ بھی نہیں آئے گا یہ complete languages جس کو denote کر رہی اسی ذرا third case میں آپ دیکھ سکتے اگر آپ کے پاس symbol ایک ہے آپ کی language میں ایک symbol کے اوپر آپ اپنی language کو define کر رہے تو اس کا مطلب وہ ہی ایک symbol آپ کی language کا part ہوگا so it means left side پہ ہم بتا رہے کہ language کن کے اوپر بن رہی ہے اور right side پہ ہم بتا رہے کہ اس language سے generate کیا ہو رہے so it means this is simply the primitive regular expression simple regular expressions ہی primitive صرف اس لئے کہہ رہے کیونکہ اس کے اندر symbol ہم use کر رہے یہ وہی ہیں جن کو ہم previous page پہ دیکھ کیا ہے جو regular expression کا part ہے so it means ہم ان کو primitive regular expressions کا نام بھی دے سکتے یہ کچھ operations ہیں regular expressions پہ جو perform کیا جاتے ہیں اور جس رہا ہم نے previous algebra کی بات کی ہے تو union کے operations ہیں concatenation کے operation ہیں layer کے operation ہیں time we will notate the regular expression as the r1 r2 r3 so it mean r notation will represent some regular expression تو اگر ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ r1 اور r2 کوئی سی بھی دو regular expressions ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی regular expressions کا union فائنڈ کریں جس رہا ہم یہاں پہ کر رہے ہیں r1 plus r2 اور اس کے اوپر language apply کریں تو actual میں ہم اس کو expand کیسے کر پائیں گے same rule ہے جو use کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ regular expression first جو ہے آپ اس کو الگ سے لکھیں گے یہاں پہ l of r1 separate union language of r2 تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کر regular expression 2 میں pick کر پائیں گے اسی طرح ہمار باز یہ l into r1 dot یا concate کہہ دیں l into r1 dot r2 جو ہے یہ concatenation کو represent کرتا ہے تو کسی بھی regular expressions کی concatenation کے اوپر language بنائیں تو اس کی strings generate ہوتی ہیں اس کا order کیا ہوتا ہے کہ regular expression 1 کا جو بھی symbol ہے وہ پہلے ملے گا اور l of r2 کا مطلب ہے regular expression 2 کا جو symbol ہے وہ آپ کو بعد میں ملے گا so it mean concatenation ضرور ہوگی لیکن اس کا order جو ہے لکھنے کا r1 r2 ہوگا وہ r2 r1 possible نہیں ہوگا اسی طرح آپ clear ka let's say r1 regular expression اپلائے ہو جائے جس طرح آپ دیکھ رہے یہ پہ کہ اب ہم نے یہ سارے کو تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریگنر expression 1 کی سٹرنگ ہو پائیں گی language جو ہے وہ اس کا سٹرک جو اسی طرح ہمارے پاس language of r1 ہے r1 simply ہے آپ اس کو any number of time پر parenthesize کر لیں simple r1 ہے تو آپ اس کے لیے one time ہی ہمار پاس یہ اس کو parenthesize کر کے لئے آپ لکھ پائیں گے simple way کے اندر اب یہ جتنے بھی operations آپ نے یہاں پہ دیکھے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ r1 اور r2 کے against بتا رہے ہیں ان کو ہم اس form کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ two languages کا جب بھی union کریں گے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے ہم کہیں l union m it mean all strings that are either in l r m تو دو languages کا union جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایک third language produce کر دیتا ہے کیونکہ اس میں دونوں کی qualities exist کرتی اسی طرح two languages کا جب ہم concate کی بات کرتے ہیں تو اس کا order یہاں پہ confirm ہے کہ l dot m ہے تو confirm ہے کہ l سے belong کرنے والی جتنے بھی strings ہیں وہ پہلے آئیں گی تو پھر ان کی concatenation possible ہوگی تو یہاں پہ ہم xy اور y belong کر رہے آپ لینگویج ایم سے جب دونوں کو concate کرتے تو ہم ان کو xy کا نام دے رہے dot operator optional ہے آپ اس کو use بھی کر سکتے ہیں l.m ہے جس طرح ہم یہاں بھی لکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کے بغیر بھی اس کو لکھیں گے تو تب بھی یہ consider ہوگا کہ ہم پاس کنکیٹینیشن کے طور پہ ہم اس کو use کر رہے ہیں third one ہم پاس ہے clean clear کی اگر ہم بات کریں تو if language is equal to empty string then its clear will be empty string as well تو ہم پر ہے ہی empty string ہے تو جب آپ clear فائد کرتے clear تو لازمی طور پہ آپ کسی symbol کے اوپر لیتے ہیں اب مہر پاس language میں symbol ہی نہیں ہے اگر a ہوتا تو ہم zero اور more time ہم اس کو لکھ پاتے لیکن یہاں پہ case یہ ہے کہ کوئی بھی symbol نہیں ہے تو اب جب ہم اس کا star apply کریں گے تو اس سے جو چیز return run میں ملے گی وہ صرف empty string ہو گی اگر ہمار پاس language is equal to empty set ہے mean empty language ہے itself empty language ہے تو اس کوئی نئی چیز جنرےٹ نہیں ہو سکتی لیکن جب ہم اس کا staric apply کرتے تو confirm ہے کہ staric آپ کو empty string return کرتا ہے so it mean اس سے بھی ایک string generate ہو گی جو کہ ہمار پاس zero length والی ہے اور اس کو ہم یہاں پہ empty string کے ساتھ لکھ رہے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو more formal way میں as a recursive definition کے طور پہ بھی دیکھ سکتے اور یہ previous method language کو define کرنے کا جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اس کے تین step one ہمیں کیا کہہ رہے every letter of sigma including empty string is a regular expression ہمارے پاس sigma میں جتنے بھی symbol ہوں گے a ہے اگر a b ہے یعنی کہ دو letter ہے تو ان cases کے اندر وہ تمام letters جو ہے sigma کے وہ ہمارے regular expression کا part بنیں اور number two اس میں empty string بھی include ہو گئی اگر اس کا کوئی case ہوگا steric کا تو ہم empty string کو include کر پائیں گے so ہم نے symbol way as a basic words کے طور پہ ہم یہ کہہ رہے step one کے اندر جو کہ criteria recursive کا کہ every letter of sigma including empty string is a regular expression step two میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم criteria define کرتے کوئی formulation ایسی دیتے ہیں کہ جن کے through ہم اپنے existing words generate ہو چکے یا already ہیں ہم ان کے اوپر criteria ایسا apply کرتے ہیں کہ ہم ان کے through اور words اپنی language میں جو ہے وہ لے آتے ہیں اس کو fight کر لیتے تو اس کا مطلب ہے جب ہم یہاں پہ بات کرتے ریکرسیو کی تو ریکرسیو کا meaning یہ ہے کہ آپ existing words پہ ان کے اوپر different operation apply کر آپ نئی strings جو ہے جن ریٹ کر لیتے ہیں اگر ہم consider کریں کہ r1 اور r2 دو regular expressions ہیں تو پھر r1 separate بھی یا اسی طرح r2 separate بھی اور r1 r2 کی concatenation کے ساتھ یا پھر r1 r2 کی union کے ساتھ یا پھر r1 کا clear کہہ دیں یا r2 کا clear کہہ دیں ان سے جو بھی string generate ہوگی وہ basically regular expression ہوگی اور یہ sum up ہے previous pages جو جو ہماری discussion ہوئی ہے اس کا کہ آپ جب concrete کرتے تو اس ایک نئی چیز بنتی ہے اگر یہ دونوں regular expressions ہیں r1 r2 تو ان کی concatenation سے جو چیز produce ہوگی وہ بھی regular expression ہوگی اگر آپ ان کے union کے through کوئی نئی چیز produce کرتے تو وہ بھی regular expression ہوگی آپ ان کے clear کی base پہ کوئی نئی چیز find کرتے تو وہ بھی ہمارے پاس regular expression consider ہوگی ان دونوں کے علاوہ دونوں steps کے through generate ہونے والی string کے علاوہ کوئی string ہماری language کا part نہیں بن سکے گی mean وہ regular expression نہیں ہوگی یہ کچھ operators ہیں regular expression سے related ہمارے پاس اس کو carefully دیکھنا پڑے گا یہاں پہ کچھ چیزوں کو کیونکہ ان basics کے اوپر فردر ہماری regular expressions ہم ان کو use کر پائیں گے یہ بھی ہمارے پاس regular expressions ہیں اور ہم انہی کو بار بار utilize کریں گے اپنے جتنی بھی part کے اندر جتنی بھی examples ہیں ہم ان کو utilize کرنا ہے تو کچھ چیزیں understood ہیں steric کا مطلب zero or more time ہے it's confirmed plus mean one or more time ہے اور a اور b یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو operator ہے یا یہ جو symbol آپ کو a اور b کے درمیان نظر آ رہے ہیں یہ as a choice کے طور پہ use ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ ایک وقت میں a کو pick کریں گے یا آپ ایک وقت ب کو pick کریں گے یہ وہی چیز ہے جس ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں plus b notation آپ اس notation کو use کر سکتے ہیں جب آپ نے choice دینی ہے آپ اس notation کو بھی use کرتے ہیں جب آپ نے choice use کرنی ہے اس کا مطلب بھی a اور b ہے اسی طرح a plus b whole star اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ a b آپ کو مل سکتا ہے آپ کو b بھی مل سکتا ہے آپ کو ان کے combination بھی مل سکتے ہیں mean separate a b separate b a کے ساتھ b b اور b کے ساتھ a b یعنی a سے start ہو b b آگے ہو اس میں یا b letter پہلے آجائے اس string میں اور پھر اس کے بعد a ہو یا بار بار پیٹ ہو a کے بعد b b کے بعد آجائے تو ہر طرح کمبینیشن جو ہے وہ zero or more time اس میں آ سکتا ہے اگر zero کی بات کریں تو اس کا مطلب بھی اس سے generate ہو سکتا ہے اس طرح next case میں ورہ پلاس ہے اور پلاس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہ one or more times ہے تو اس میں بھی same case ہے کہ a اور b separately یا combination میں بھی ہم ان کو utilize کر سکتے اور minimum occurance اس کی one ہوگی a اور b star تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ a کے اوپر کسی قسم کی notation نہیں ہے نہ تو یہاں پہ star آپ کو نظر آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے a simple ہے یا تو آپ a کو ایک وقت میں pick کر پائیں گے یا پھر choice کے طور پہ b pick کریں گے تو b کے اندر further choice ہمارے پاس available ہے ہم یہی اسی وجہ سے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ only b zero or more time آپ b کو zero or more time جو ہے وہ pick کر سکتے ہیں a کو نہیں a تو confirm ہے یا to a pick ہوگا اور یا پھر b آئے گا تو b میں پھر فردر choice ہے کہ zero or more time یہاں پہ آسکتا ہے اسی طرح ہمارے پاس a اور b star concatenate ہو رہا ہے c اور empty string کے ساتھ تو a اور b star یہ وہی چیز ہے جو ہم یہاں پہ دیکھ ہے a plus b star کیونکہ ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں دونوں symbol same اور choice کے طور پہ ہم دونوں میں use کر رہے ہیں so it mean a اور b zero more times یہاں پہ end ہوئی اس کی a اور b star کی اور اس کے بعد concatenate ہوگا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ end ہے end کا مطلب کیا ہے کہ یا تو پھر آپ کو اس کے بعد c ملے گا یا آپ کو empty ملے گا کیونکہ ان دونوں میں آپ کے بعد choice ہے so it mean end c are null string میں سے کوئی greek letter کے طور پہ لیمڈا کو use کرتے تو اس کو بھی ہم empty string کے طور پہ use کر سکتے ہیں تو اس پہ پہلے بھی ہو چکی ہے کہ empty string کو کیسے آپ پر لکھ سکتے ہیں یہ وہ ہی possibilities ہیں اس کو بھی کیرفول دیکھنا پڑے گا ہمارے پاس جس طرح use کر کے آئے کہ sigma کے اندر جتنے بھی symbols ہوں کے وہ ہماری regular expression کا part بن سکتے ہیں for example if sigma is equal to a and b then it mean a and b will be the part of your regular expression اسی طرح symbol empty string ہے پرنت thesis ہیں جو آپ کو نظر آرہی ہیں اور ایکچول میں جسے آپ دیکھ بھی رہے کہ ہر کسی کے ساتھ attached ہیں اور اسی طرح star اور plus ہے a plus b star اگر ہم star کی value یہاں پہ zero زیون کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس total symbol alphabet میں 2 ہے تو two power star two power zero کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ one ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی string generate ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اور وہ ہمارے پاس empty string ہی ہوگی تو اس کا pattern آپ کیا دے رہے ہے کہ صرف empty string دے رہے اسی طرح اگر ہم اس کی power میں one کی بات کریں star کو replace کریں one کے ساتھ so it mean وہ string string جن کی length one ہوگی صرف وہ produce ہو سکتے so it mean two power star یعنی two power one mean equal to two تو دو string یہاں پہ produce ہو سکتی ہے تو یہاں سے پہ پاس plus b ہے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ plus ہے تو یا تو آپ یہاں سے a کو pick کریں گے یا پھر آپ یہاں سے b کو pick کر پائیں گے اگر ہمارے پار یہاں پہ value 2 ہو جاتی ہے سٹیرک کی تو اس کا power 1 1 جو ہے وہ plus ہوتی ہے اور ہم اس کو a plus b power 2 لکھ سکتے ہیں اب اس میں اس کا جو first symbol ہے a وہ concate ہوگا دوسرے factor کے ایک symbol کے ساتھ let's a کے ساتھ پھر اسی طرح پہلے factor کا جو پہلے symbol a ہے وہ دوسرے factor کے دوسرے symbol کے ساتھ concate ہوگا یعنی b کے ساتھ تو a دو string produce کرے گا a a کے ساتھ اور a b کے ساتھ اسی طرح یہ first factor کا second symbol b ہے یہ second factor کے دونوں symbols one by one ان کے ساتھ concate ہوگا so b will concatenated with a and similarly b will concate with b تو دو string یہ produce کرے گا تو total 4 string جو ہیں وہ بار پاس produce ہو جائیں گے یہ strings generate کرنے کے جو ways ہیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے a plus b power 3 so it means 2 power 3 is equal to 8 8 8 string بن سکتی ہیں کس pattern پہ بنیں a plus b into a plus b into a plus b min concate ہوگا 3 time تو اس کے ساتھ یہ 3 length کی تمام string produce ہو جائیں same as the case with 4 4 4 replace 2 power 4 is equal to 16 total string بن پائیں گی اور اس کا pattern ہے وہ سے ہے جن کے لیے regular expression کو لکھنا یہ algebraic way ہے جس آپ union intersection player کی بات کر رہے تھے تو یہ patterns کو define کرنے کا algebraic way ہی ہے جس کو ہم یہاں پہ use کر رہے ہیں اور یہ آپ کے program کا جو syntax ہے basic اس کے according جو ہے اس کو deal کرتی ہے اور compiler جو ہے جب ہم اس کو design کرتے ہیں تو compiler کا جو first phase ہے lexical analysis basically جو ہے وہ ہمارے پاس tokens جو ہے ان کو confirm کرتا ہے کون سے tokens جو وہ confirm ہے اور وہ آپ کے symbol table کا part بن سکتے ہیں تو اس لیے ہم کہہ سکتے کہ regular expressions سائز way ہے جس طرح previously بھی آپ دیکھ کیا ہے ہم نے کہا a star اب a star کے ساتھ جو ہے وہ a کے ہر combination جو ہے اس کے ساتھ جو ہے express اس کو آپ کر سکتے ہیں تو یہ concise way ہے جس کے ثروں آپ لیگوش کو define کرتے ہیں یہ basically idea start ہوا تھا 1950 میں clean سے ہمارے پاس یہ different domains کے اندر اور different ways کے اندر ہم اس کو utilize کرتے رہے بہت ساری languages ہیں جو اس کو support کرتی ہے as a library کے طور پہ ہم اس کو regular expression کو utilize کر سکتے as a built function کے طور پہ use ہم وہ سکتے تو بہت ساری اس کے سار related key points ہیں بہت important ہمارے پاس regular expression کے concepts ہیں یہ وہ تمام الجبر last ہے regarding commutative کی بات کریں identity کی بات کریں and distributive item potent ہے اور اسی طرح clean clear regarding ہے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی یاد ہیں تو a plus b is equal to b b plus a ہوگا اس میں confirm ہوگا یہ اور اسی طرح a plus b within parenthesis ہے اور plus c outside ہے تو اس طرح اس میں a outside ہے تو یہ بھی basically مار پاس equality پر base کریں گی اور یہ چیزیں کچھ important ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی regular expression کے ساتھ جب empty set کو لگاتے ہیں تو اس کا کوئی effect نہیں ہوتا وہ regular expression میں کوئی change نہیں آتی جب آپ empty string کو regular expression کے ساتھ concate کرتے تو اس کا بھی effect نہیں ہے چاہے آپ either side کسی بھی side سے concate کریں اس کا result کوئی effect نہیں ہوگا it mean اس کے ساتھ concate کریں گے تو result کے اوپر کوئی effect نہیں ہے آپ regular expression itself return ہو جائے گا distributive میں دیکھ سکتے item potent ہے اگر matrix with itself ہم ایڈیشن operation perform کریں گے تو result میں کوئی effect نہیں ہے آپ جو basic matrix ہوگا return ہو جاتے so a plus a will be equal to a clean closure کی اگر آپ بات کریں کہ 100 time بھی آپ regular expression star لیں گے تو one time star لکھنے equal ہوگا میں کہتا ہوں star پھر اس کے کوئی result کے اوپر effect نہیں ہے only one time star applied ہے اس طرح empty set کے اوپر star apply کریں گے تو کوئی change نہیں ہے اور اس میں سوائز کے کہ صرف آپ کو ایک string ملے گی اور empty string ہوگی اور empty star کے one time occurrence جو ہے وہ آپ کے letter کی آپ کو مل جائے گی a star will be equal to empty plus a plus no doubt a plus میں empty string شامل نہیں ہے لیکن آپ mt include کریں اس کے اندر explicitly include کریں اور اس طرح a star جو ایک لوگ empty plus a star کے تو یہ ایسی جبری class کی properties ہیں جن کو ہم یہاں پہ regular expression کے اندر بھی apply کرتے ہیں ہمارے پاس operators کی precedence ہے تین major چیزیں جو ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں ان میں ہمارے پاس layer ہے ایک union ہے اور ہمارے پاس concatenation ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے جو parentheses ہوگا اس کو ہم سب سے پہلے solve کریں گے اس کے بعد clean star کی بات کریں گے اس کے بعد ہم concatenation operation کو apply کریں گے اور finally ہم as a choice یعنی union کی ہم بات کریں گے so it has the highest precedence and this one has the lowest precedence تو اگر ہمارے پاس expression ہے let's zero one star plus پہ جائیں گے mean one کی بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اس کو parenthesis کی ہے کہ one کے star کے ساتھ جو فیکٹر بن سکتے آپ کی ہے اور فائنلی جو ہے وہ ہمارے پاس alternation کی ہے i mean union کی ہے یا آپ اس کو اور operation بھی consider کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں how to use regular expression properties and language operators let's say we have a language in which w is a word such that w is a binary string binary string کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس آپ کی string میں یا zero آئے گا یا sorry zero اور one پہ base کرے گی آپ کی کوئی بھی string جو ہے which does not contain two consecutive zeros are two consecutive ones anywhere تو اس میں آپ کیا کریں گے consecutively ایک ساتھ دو zero نہیں آ پائیں گے یا اس two one نہیں آ سکتے for example جس سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں w zero one zero one zero one zero one اس میں کہیں پہ بھی آپ one next to each other جو ہے وہ zero یا دو one ایک ساتھ نہیں آرہے اور second case میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں one double zero one zero ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس اس case میں آپ کو نظر آرہے ہیں اس میں آپ کو کیا نظر آرہے ہیں اس میں دو zero second case میں آپ کو نظر آرہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہماری language کا پارٹ نہیں ہوگا اب ہم اس کے اوپر کس طرح سے ریگولر ایکسپریشن کو لکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کون کون سی possibility ہے جو اس کے اوپر بنائی جا سکتی ہے جو applied ہوگی so build a regular expression for this one there are four cases case a says w starts with zero and length of w will be even okay first case ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کے بعد جو ڈی سٹرنگ ہے اس کو ہم اگر zero سے start کریں اور آپ کی جو سٹرنگ ہے اس کی length جو ہے وہ even ہوگی تو confirm ہے اگر zero سے start ہو رہے ہیں تو very next letter اس کا one ہوگا تو اس طرح zero one مل کے ان کی جو length ہے وہ even ہو جائے اب ہم نے اسی case a کو in sense of regular expression یہاں پہ denote کیا اس کے ساتھ اور ہم لکھ رہے ہیں zero one star کے ساتھ so it means اب star آپ کو بتا رہے ہیں اگر یہ value zero دے گا تو یہاں سے امٹی سٹنگ جنریٹ ہوگی اگر یہاں سٹار کی value one ہے تو اس کا مطلب ہے مکمل combination یعنی zero one آپ produce کر پائیں گے اور اگر star کی value 2 ہوگی تو پھر یہ two time pick کریں zero one اور اس کے ساتھ پھر zero one two time اگر star کی value 3 ہوگی تو آپ three time جو ہے اس factor کو اٹھائیں گے zero one concreed with zero one concreed with zero one تو اس میں آپ دیکھ سکتے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے پاس وہ consecutive two zero یا consecutive two one ہمارے پاس نہیں آرہے ہر zero کے بعد one ہے اور ہر one کے بات ہمارے پاس zero ہے second case اس کا alternate ہو سکتا ہے کہ start آپ string one سے ہو اور length of w even ہو اوکے اور اس کا reverse case آپ یہاں پہ case b میں دیکھ سکتے so this is one zero تو one zero سے ہم factor generate ہوں گے یا ایم ٹیسٹنگ ہوگا یا وہ one zero یا پھر one zero one zero اور any number of time آپ اس کو repeat کر پائیں گے third case ہمارے پاس اس میں zero سے اور باقی factor ہمارے پاس جو بچا اب وہ ایک مکمل factor جو produce ہوگا اس میں بھی ہم نے one کو initial میں رکھا ہے zero کو اس کے وار رکھا ہے reason اس کے سیمبل ہے کہ zero تو ہمیں اس کی left میں مل رہے تو جب بھی اس نے one zero کے فارم میں تو جب بھی one ہمارے پاس اگر w آپ کہتے ہیں کہ case d میں one سے start ہوتا ہے تو اس میں آپ one لگائیں گے اور اس کو reverse کر دیں گے یہ zero one ہو جائے اب اگر ہم ان چار regular expressions کو combine کر دیں تو ان کو combine کرنے سے چاروں cases کے اوپر ہم ایک complete language جو define کر into zero one star جو کہ یہ چار cases ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ اگر ہم اس کو further combine کر لیں تو ہم اس کو ایسے بھی write کر سکتے empty plus one into zero one star into empty plus zero اور پھر اس کا reverse ہم نے یہاں پہ لکھا ہے یہ empty plus one تھا یہ zero one star تھا یہ ورپس one zero star ہے اور یہ empty plus zero تھا اس کو empty plus one کہہ رہے ہیں سو یہاں پہ ہمیں یہ چیز بات confirm ہو گئی کہ ایک language کو ایک سے زیادہ regular expression کی مدد سے define کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں so it remember that one regular expression can express only one language تو اس کو ہم دیکھیں کہ فردر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ one side سے بات کچھ اور طرح سے ہے اور other side سے بات کچھ اور طرح سے میں دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں کہ ایک language جس طرح ہم ہر پاس یہ ایک ہی language تھی define کر رہے ہیں اور لیکن ایک regular expression جو ہے اس کے اگر صرف ایک language ہے اب اگر اس کی بات کریں تو یہ ایک ریگلر expression ہے تو یہ کتنی languages کو express کر رہے ہیں صرف ایک کو اور اگر اس ریگلر expression کو لیں تو یہ بھی کتنی languages کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک اس کر رہے ہیں یہ بھی صرف ایک language کو express کر رہے ہیں تو اس طرح سے بڑے ہی easy way کے اندر ہم اپنی language کو define کر سکتے ہیں applications ہیں regular expressions کی جس رہا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ریگلر expressions کو search engines use کرتے ہیں اگر گوگل کی بات کریں تو گوگل سرچنگ کے لیے simple queries کو صرف سپورٹ کرتا ہے جس طرح فار example ہم اس میں پک کرنا جاتے ہیں گری اور ریڈ اور اسی طرح wolf اور fox ہے جو کے یونیل آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کمبینیشن پک کر سکتا ہے گری wolf کے ساتھ اور اسی طرح ریڈ تو اس کا مطلب ہے کہ گوگل بھی جو ہے اپنی سرچنگ کریٹ ایریہ کے اندر جو ہے وہ ریگلو ایسپریشن کو یوز کر رہے لیکن بہرحال ایک simple way کے اندر اس کو یوز کرتا ہے word processor کے اندر جس رہا مائیکرو سارٹ word کی بات کریں اس میں آپ بہت کام کیا ہوگا اس میں آپ دیکھتے کہ آپ اپنے پورے document کے اندر ایک word ہے simply آپ اس کو find کرنا چاہتے وہ کتنی جگہ پہ اور آپ اس کو نہ صرف find کرنا چاہتے بلکہ اس کو کسی اور word کے ساتھ replace بھی کرنا چاہتے تو یہ امید ہے کہ آپ نے بہت دفاع یہ کسی pattern کے اوپر آپ search کرتے اور پھر اس کے بعد اس کو replace کرتے کسی particular word کے ساتھ یہ ہمارے پاس search and replace dialogue ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی so اس میں find word میں لکھتے ہیں کہ یہ particular word ہے اور phrase ہے اور اس طرح اس میں replace کرنا چاہتے اس کو particular word یا phrase کے ساتھ اس کو یہ پہ آپ type کر سکتے ہیں so this one belongs to property of regular expression کے اس کی application ہے جس کو ہم یہاں پہ use کر رہے ہیں اسی طرح text editors ہیں lexical analysis ہے جس کو ہم نے پہلے بات کی ہے جو first phase ہے ہمارے پاس compiler کا تو کمپائلر کا first phase lexical analyzer یہ بھی ہمارے پاس pattern کو recognize کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے syntax کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو use کرتے ہیں so legal identifiers جو ہیں وہ آپ کے symbol table کا part بنتے ہیں اور اس لئے patterns mandatory ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں que lexical analysis کے اندر بھی ہمارے پاس strong applications جو ہیں وہ regular expression کے exist کرتی ہیں بہت ساری programming languages ہیں جو support کرتی ہیں rejects capabilities آپ کو دیتی ہیں rejects mean regular expression یا تو built in form کے اندر ہیں یا پھر libraries کو آپ import کر لیتے ہیں اور اس کے through آپ اس کو use کرتے so this is very much interesting اور ہمارے پاس important بھی ہے اور pretty much in ہے ہمارے پاس بہت ساری جگہ پہ regular expression کا concept یہ کچھ questions ہیں جو کافی امید ہے کہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ regular expressions آپ 0 1 کے اگر بنائیں regular expression آپ find کریں وہ کون سی ہے جو آپ نے find کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ let's say the regular expression is equal to 0 plus 1 1 تو اس کی language آپ نے بتانی ہے وہ کون سی ہے 0 0 plus 0 plus 1 0 plus 1 1 whole star ہے اس کی language جو ہے وہ کیسے ہوگی وہ آپ بتا سکتے 0 star plus 1 star بہت ساری properties ہیں جو previous pages کے اوپر آپ دیکھ کیا ہیں ان کو utilize کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح یہ multiple cases ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کی languages find کرنی ہے بتانا ہے آپ کہ آپ اس کے اندر کیا کیا پروڈیوز کر سکتے ہیں اوکے student آج دیکھیں اس کی applications دیکھیں کہاں کہاں پہ ہم اس کو use کرتے ہیں اور algebra کے جو وہ بہت سارے آپ کو اس کے لاز کے چیزیں پروائیڈ کرتی ہے یونین کی بات کریں انٹرسیکشن کی بات کریں یا کلیئر کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ دسکس کی ہے اب ہم نے کچھ یہاں پہ جو اگزمپلز ہیں وہ کم کی ہیں ہم ان کو پارٹ ٹو کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل اسی پہ بیس کرے گا ہم بہت ساری اگزمپلز کے ساتھ آئیں گے جو پارٹ ٹو ہے اس کا ریگلر ایکسپریشن کا وہاں پہ مارے ڈسکیشن جو ہے آن ورڈ اس کے اوپر چلتی رہے گی تو امید ہے کہ آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اس لیکچر کو اور بہت زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اس لیکچر کو لینے کے بعد تو ہم ملیں گے انشاءاللہ اس کے پارٹ ٹو کے ساتھ تک اللہ حافظ